تو مائے چینل نمسکار دوستو ہیں انڈی کلاسیز میں آپ کا افیر سے سواگت ہے فرنس آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو جور پیس کر لیجے گا تاکہ جیسے ہی کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے آپ کے پاس اس کی نوٹفیکیشن آ جائے آج جو ویڈیو میں آپ کے سامنے لکھ آیا ہوں اس میں بھارتی اتحاس میں جو یود ہوئے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہے پی آئرٹی کے ایگزامس میں بھی اور آگے آنے والے ایگزامس میں بھی جو ہے یود جو بھی ہمارے ہسٹری میں یود ہوئے ہیں ان پر کوئیشن ہمیشہ پوچھے جاتے رہیں اور آگے پوچھے جاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو انہی کے کچھ کوئیشن سے لے کے میں آپ کے سامنے آیا ہوں تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی چندیری کا یود کن کے مدیہ ہوا تھا وہ کون دو تھے جن کے بیچ چندیری کا یود لڑا گیا تھا تو وہ تھے بابر اور میدنی رائے بابر اور میدنی رائے جن کے بیچ میں چندیری کا یود لڑا گیا تھا چندیری کا یود جو ہے وہ پندرہ سو اٹھائیس اسوی میں بابر اور میدنی رائے کے مدیہ لڑا گیا تھا اس یود میں بابر جیت گیا تھا تو اس یود میں کون جیتا تھا اس یود میں جو ہے بابر جیت گیا تھا چندیری کا یود جو ہے بابر اور میدنی رائے کے بیچ میں 1528 Studentanterے میں ہوا تھا گاغرہ کا یود کب لڑا گیا گاغرہ کا یود قبب لڑا گیا گاغرہ کا یود جو ہے 1539 1529 میں جو ہے لڑا گیا تھا گاغرہ کا یود گاغرہ کا یود jo plugs 1529 zadہ tengan بابر اور افغانوں کے بچ میں لڑا گیا تھا اس یود میں بابر نے افغانوں کو ہرا دیا تھا تو گاغرہ کا یود میں جو ہے بابر نے افغانوں کو ہرا دیا تھا چندوار کا یود 1194 میں کس کے مدد ہوا تھا چندوار کا جو یود ہوا 1194 اس و میں کس کے مددی ہو تھا چندوار کا جو یود ہے وہ محمد گوری اور جیچند کے جانتے میں ہو Destpee steak بیچ میں ہوا تھا جو کیına سو چورانوے اس و میں ہوا تھا اور اس یود میں محمد گوری نے جیچند کو ہرا دیا تھا ٹھیک ہے کیوں کیوں میں نے یہ چیزیں in conclude کی ہیں کی کس نے کس کو ہرا دیا تھا اور کب ہوا تھا کیونکہ کوشن جو آئے تھے بھی حال فلال میں ان میں یہی سیب چیزیں ہوئے تھے کہ پرنیام کیا نکلا کچھ question ایسے تھے کہ اس یودھ کا کیا پرنام نکلا تو اس یودھ کا پرنام جیسے ہم اب اس میں ڈسکس کر رہے ہیں تو پرنام کیا نکلا محمد گوری نے جائچند کو ہرا دیا ٹھیک ہے جبکہ پیپر میں جو question پوچھا گیا تھا وہ جو ماراتھوں اور انگریزوں کے بیچ میں یودھ ہوا تھا پہلا اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا اس کا پرنام کیا نکلا تو اس کا کوئی پرنام نہیں نکلا تھا صندی ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اس طرح کی kept question جو ہیں پوچھے جاتے ہیں اس لئے یہ question میں include کر رہا ہوں دھرمت کا یودبل mechanic ? دھرمد کا یود 1625W میں جو لڑا گیا وہ کن کے بچ لڑا گیا اور داراش کون کے بچ میں دارمد کا یود 16 ок � جیتا کون درمد کے یود 16 ок amb اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ لائک ضرور کریں اپنے فرینٹس کے ساتھ بھی شئر کریں تاکہ وہ لوگ بھی لاپ اٹھا پائیں اور ہم ٹیلی گرام پر آویلیبل ہے ہم بہت سارے questions وہاں پر discuss کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم سے join ہو سکتے ہیں ویڈیو کے description میں بھی آپ کو link مل جائے گا directly اگر آپ search کرنا چاہتے ہیں تو ڈی کلاسیس 40SS بھی اگر آپ type کریں گے تو ہمارا چینل آویلیبل ہو جائے گا آپ join کر سکتے ہیں ہائیڈیس پیج یا ویتیسطہ کا یود 326 اسوی پورو میں کن کن شاسکوں کے بیچ لڑا گیا تھا ہائیڈیس پیج یا ویتیسطہ کا یود 326 اسوی پورو میں کن کن شاسکوں کے بیچ میں لڑا گیا تھا تو یہ سکندر اور پورس کے بیچ میں لڑا گیا تھا جس کا نام ہائیڈیس پیج یا ویتیسطہ کا یود ہے تو اس میں جو ہے ہائیڈیس پیج یا ویتیسطہ کا یود 326 اسوی پورو میں ویتیسطہ ندی ورطمان میں جس ندی کا نام جھیلم ہے پہلے اس کا نام ویتیسطہ ہوتا تھا کہ کنارے سکندر اور پنجاب کے راجہ پورس کے بیچ میں لڑا گیا تھا اس یود میں جو ہے پنجاب کے راجہ پورس کی ہار ہوئی تھی اور سکندر نے جیت حاصل کی تھی ویتیستہ کے یود جو کی 326 سوپور میں لڑا گیا تھا دکشن بھارت کا تکولم کا یود کن کے بیچ لڑا گیا تھا دکشن بھارت کا تکولم کا جو یود تھا وہ کن کے بیچ میں لڑا گیا تھا یہ جو ہے چول اور راشترکوٹوں کے بیچ میں لڑا گیا تھا دکشن بھارت کا تکولم کا یود اور اس میں جو ہے یہ جو یود ہے 949 سیسوی پورو میں چول اور راشترکوٹوں کے بیچ میں لڑا گیا تھا جس میں چول جو ہیں بری طرح سے پراجت ہوئے تھے تو تکولم کے یود میں ویجیتہ کون تھے وہ تھے راشترکوٹ اور 949 سیسوی میں یہ لڑا گیا تھا کس نے جو ہے چوسا کی لڑائی 1549 میں ہمائیو کو پراجت کیا تھا وہ کون تھا جس نے چوسا کی لڑائی میں 1549 میں ہمائیو کو پراجت کیا تھا جو کی پندرہ سو انتالیسی سو میں لڑی گئی تھی ترائن کا پہلا یود ترائن کا پرثم یود کن کے بیچ لڑا گیا ترائن کا پہلا یود جو ہے وہ کن کے بیچ لڑا گیا یہ جو کسٹنز میں نے اس ویڈیو میں include کی ہے یہ کہیں نہ کہیں یا کبھی نہ کبھی جو ہے کسی نہ کسی ایک اجام میں پوچھے جا چکے ہیں اس لرہن کو include کیا گیا ہے ترائن کا جو پہلا یود ہے نمیلکت میں سے کن کے بیچ میں لڑا گیا تو محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ میں جو ہے ترائن کا پہلا یود لڑا گیا تھا ترائن کا پہلا یود 1191 میں محمد گوری اور پرتھوی راج چوہان کے بیچ میں لڑا گیا اس یود میں محمد گوری کی ہار ہوئی تھی اور جیتا کس نے پرتھوی راج چوہان نے ترائن کا پہلا یود ویہند کا یود نملکت میں سے کن کے بیچ لڑا گیا ویہند کا یود نملکت میں سے کن کے بیچ لڑا گیا تو ویہند کا یود محمود گجنوی اور آنند پال کے بچ میں لڑا گیا تھا ویہند کا جو یود تھا وہ ایک ازار آٹھ اسوی پور میں محمود گجنوی اور آنند پال کے بچ میں لڑا گیا اس یود میں محمود گجنوی ویجائی رہا تھا خانوا کا یود میں بابر نے کسے ہرائے تھا خانوا کا جو یود ہوا تھا اس میں بابر نے کسے ہرائے تھا تو خانوا کی یود میں رانہ سانگا کو ہرائے تھا بابر نے خانوا کا یود 1527 اسوی میں بابر نے رانہ سانگو کو ہو رہایا 1527 اسوی میں یہ ہوا تھا پلاسی کا یود جو کی 1757 اسوی میں لڑا گیا وہ کن کے بیچ لڑا گیا تھا پلاسی کا یود 1757 میں جو لڑا گیا تھا وہ کن کے بیچ لڑا گیا تھا تو انگریجو اور سی راجدولہ کے بیچ میں لڑا گیا تھا پلاسی کا یود پلاسی کا جو یود ہے 1757 اسوی میں انگریجو اور بنگال کے نواب سی راجدولہ کے بیچ میں لڑا گیا اس یود میں انگریجی سینہ کا جو نیتر تو تھا وہ روبرٹ کلائیو نے کیا تھا اس یود میں انگریجوں نے سیراجدولا کو ہرا دیا تھا اسی کے ساتھ بنگال پر مسلم ساشن سمافت ہو گیا تھا اور بھارت میں انگریجی ساشن کی نیوپڑی تھی تو کوشن پچھا ج Americas کی کونسا وہ یود تھا جس یود کے بعد بھارت میں انگریجی ساشن کی نیوپڑی تو وہ یود تھا پلاسی کا یود لڑا گیا انگریجی سینہ جس کی نیتاتو کیا تھا روبرٹ کلائیو نے اور بنگال کے نواب سراجدولا کے بیچ میں سراجدولا ہار گیا تھا اور انگریجی سامراجی کی نیو پڑی تھی ہلدی گھاٹی کا یود کب لڑا گیا تھا ہلدی گھاٹی کا یود کب لڑا گیا تھا تو ہلدی گھاٹی کا یود جو ہے پندرہ سو شیتر اسیوں میں لڑا گیا ہلدی گھاٹی کا یود جو ہے پندرہ سو شیتر میں اکبر اور مہانا پرتاب کے بیچ میں لڑا گیا اس یود میں مہانا پرتاب ہار گئے تھے مہانا پرتاب کے گھوڑے کا نام چیتک ہوا کرتا تھا تو حلدی گاٹے کے یود میں مہانا پرتاب ہار گئے تھے اگبر اور مہانا پرتاب کے بیچ میں یہ یود ہوا تھا بکسر کا یود کب لڑا گیا تھا بکسر کا یود کب لڑا گیا تھا تو بکسر کا یود جو ہے 1764 میں لڑا گیا تھا بکسر کا یود جو ہے انگریجی سینپتی کیپٹن مونرو اور دوسری طرف موگل سمرات سا علم دیوتی ہے شاہ آلم دیوتی کے بیچ میں اور عوض کا نواب سواجدولا اور میر کاسم تھے ایک طرف جو انگریج تھے اور دوسری طرف جو ہے شاہ آلم دیوتی ہے عوض کا نواب سواجدولا اور میر کاسم تھے اس یود میں انگریجوں نے ان سب کو ہرا دیا تھا بکشر کے یود میں پرسید دس راجہوں کا یود دس راج یود کس ندی کے تر پر لڑا گیا تھا پرسید دس راجہوں کا یود دس راج یود کس ندی کے تر پر لڑا گیا تھا دس راج یود جو ہے جس کا اولیک ریگوید کے ساتھ میں منڈل میں ہے تو یہ یود جو ہے ریگوید میں اولیکھت ہے اس یود کے پورشنے ندی کے تر پر سداز اور دس جنوں مطلب دس راجاؤ کے بیچ میں جو لڑا گیا تھا اس یود میں سداز ویجائی رہا تھا سداز نے دس کے دس راجاؤ کو ہرا دیا تھا پورشنے ندی کا جو ابھی فلال کا نام ہے وہ ہے راوی ندی راوی ندی کا پورشنے ندی پراشن نام ہے پانی پت کا پہلا یود کب لڑا گیا تھا پانی پت کا پہلا یود کب لڑا گیا تھا تو پانی پت کا پہلا یود پندرہ سو چھبیس اسویو میں لڑا گیا تھا پانی پت کا پہلا یود اکیس اپریل پندرہ سو چھبیس کو مغل بادشاہ بابر اور ابراہیم لودی کے بیچ میں لڑا گیا تھا بابر نے ابراہیم لودی کو ہرا کر بھارت میں ایک نئے ونس مغل ونس کی ستاپنا کی تھی تو بابر نے جو ہے ابراہم لوڈی کو ہرا دیا تھا پانی پت کی پہلے لڑائی میں جو کی پندرہ سو چھپیس میں لڑی گئی تھی ترائین کا دوسرا یود کب لڑا گیا ترائین کا دوسرا یود کب لڑا گیا ترائین کا دوسرا یود گیارہ سو بانوے اسوئی میں لڑا گیا تھا پہلے یود گیارہ سو بانوے میں تھا دوسرا گیارہ سو بانوے میں ترائین کا دوسرا یود ان گیارہ سو بانوے میں محمد گوری اور پرتو رات چوہن کے بیچ میں لڑا گیا جس میں محمد گوری ویجائی رہا تھا آپ لوگوں کو لکھ کمنٹ بوکس میں ابھی ابھی لکھے بتائیے کہ پہلے یود کا ریجلٹ کیا آتھ رہا ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے ہی ڈسکس کیا پہلے یود کا ریجلٹ کیا رہا تھا دوسرے یود میں محمد گوری ویجائی رہا تھا پہلے یود میں کون ویجائی رہا تھا آپ کو کمیٹ بوس میں لکھے بتانا ہے ترائن کا تیسرا یود کن کے بیچ میں لڑا گیا ترائن کا تیسرا یود کن کے بیچ میں لڑا گیا ترائن کا تیسرا یود کن کے بیچ میں لڑا گیا ترائن کا تیسرا یود ایلتیمس اور ایلتوج کباچہ کے بیچ میں لڑا گیا تھا 1215 سے 1216 میں ایلتیمس اور ایلتوج کباچہ کے بیچ میں لڑا گیا تھا اس یود میں جو ہے التمس نے کباشا کو سندھ و ندی میں ڈوبا کر مار ڈالا تھا اور اس کے نرنائی کی یود تھا جس میں جتنے کے بعد اسے دل Employee کی سطح حاصل ہوئی تھی تو التمس اور الڈوج کو بچا کے بیچ میں بارہ سو پندرہ سے سولہ میں لڑا گیا چنداور کا یود کن کے بچ میں لڑا گیا تھا چنداور کا جو یود تھا وہ کن کے بچ میں لڑا گیا تھا چنداور کا یود محمد گوری اور جے چند کے بچ میں لڑا گیا تھا چندہور ورطمان فیروز آباد جو کا پرویتنگر تھا مطلب کی جو چندہور ہے وہ ابھی حال فلال میں اس کا نام دیکھیں تو فیروز آباد فیروز آباد ورطمان میں اتر پردیس میں فیروز آباد جلے کا مخیالہ ہے جو پہلے اٹاوے جلے کے انترگت آتا ہے question یہ پوچھے جا رہے ہیں ریڈر بلیس بھی میں کہ پہلے کسی کا نام دیا جاتا ہے اور اب حال فلال میں وہ کون سے جلے یا کون سے رجے میں ستیت ہے ہمائیو اور شیرسہ کے بیچ میں کنوج یا بلگرام کا یود کب ہوا تھا ہمائیو یا شیرسہ کے بیچ میں کنوج کا یود کہہ سکتے ہیں اس کو یا پھر بلگرام کا یود بھی کہہ سکتے ہیں کب ہوا تھا تو یہ جو ہے پندرہ سو چالیس اسویو میں ہوا تھا ویجنگر اور بہمنی سمراجے کے بیچ تالی کوٹا کا یود کب ہوا تھا ویجنگر اور بہمنی سمراجے کے بیچ میں تالی کوٹا کا یود کب ہوا تھا تو یہ جو ہے 1565 اسوئے میں ہوا تھا ویجنگر اور بیمنی سمراججے میں تالی کوٹا کا یود ویجنگر سمراججے کی یہ لڑائی راکشستانگڑی نامک گاؤں کے نزدیک لڑی گئی تھی اور اس یود میں ویجنگر سمراججے کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا تالی کوٹا کا یود 1565 میں اکبر دوارا لڑا گیا انتیم یود کون سا ہے اکبر دوارا لڑا گیا انتیم یود کون سا ہے اکبر دوارا لڑا گیا انتیم یود تھا اکبر اور میاں بہادر کے بیچ میں لڑا ہوا تھا جس میں اکبر کی جیت ہوئی تھی اکبر کا آخری یود اکبر دوارا لڑا گیا انتیم یود تھا جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا ٹیلیگرام اور فیس بک پر اویلیبل ہیں اگر آپ چاہیں تو ہم سے جڑ سکتے ہیں لنک آپ کے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ سبھی پلیلیسٹ یہ جو ٹوپک جو آپ نے سامنے دیکھ پا رہے ہیں ان کی پلیلیسٹ بنی ہوئی ہے لنک آپ کو ویڈیو کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا چاہے تو دیکھ سکتے ہیں تھینکس پور وچنگ بنی رہے میرے ساتھ ایسے ویڈیوز آتی رہیں گے